بسم اللہ الرحمن الرحیم احساب رزق کے لئے اور گھر میں خیر و برکت کے لئے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے یقین مانئے جس کسی نے بھی اس ماہ مبارک میں یہ ایک عمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوئی ناظرین اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہاں کی فائدے رکھے ہیں اور یہ ایسے ایسے فائدے ہیں کہ ان کا اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم در رات ہر وقت ہر گھڑی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں اور ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ یادِ الٰہی سے کھالی نہ میری ایسے تمام بہن بھائی جو مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں مشکلات سے نجات چاہتے ہیں تو ان کے لئے کے ایک ایسا خاص عمل آج کی اس خاص میڈیو میں شیئر کروں گی کہ جس کے کرنے کی برکتوں سے اللہ پاک رزق کے تمام دروازی ان پر کھوڑ دے گا ان کے رزق میں اللہ پاک برکت اور غصت عطا فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل میرے وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جو کہ خوشحالی کی زندگی گزارے ہیں کیونکہ اس عمل کی برکتوں سے دولت کی برسات ہوتی ہے مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے انسان میں ایک ایسی صفت رکھی ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی ہو اسے کم ہی لگتا ہے انسان کے دن میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی حاجت کوئی نہ کوئی ضرورت باقی رہتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہے وقت سے پہلے ہی ہر دعا قبول ہو جائے اور چاہتا ہے کہ بھی حساب ملے اور بن مانگے ملے اور چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت کھیب سے پوری ہو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کو پوری دنیا بھی دے جی جائے تو اس کی یہی خواہش ہوگی کہ اس کے پاس مجزید ہو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین آج کی یہ خاص ویڈیو خاص طور پر رزق کے تمام مسائل کے حوالے سے ہیں اس ماہ مبارک میں آپ نے صرف انیس محرم والحرام کو اس عمل کی برقص جو کہیں گے وہ ملے گا اللہ پاک کے ایک مبارک اسم اللہ حسمت کا یہ بہت خاص اور مچرب عمل ہے سمت کے معنی ہے بے نیاز اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے اسی اسم مبارک کا ہمارا آج کا خاص عمل ہے جو آپ نے مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک کرنا ہے عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی چاول لینے ہیں جتنے بھی چاول آپ کی ایک مٹھی میں آتے ہیں آپ لینے کسی بھی برطن میں رکھنے اور ایک کھالی برطن بھی اپنے پاس رکھنے اس عمل کو کرنے سے پہلے تازہ وضو کرنے دن کے کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان کریں کیونکہ اس وقت نفل نماز پر ہی جا سکتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکھت نماز صلات الحاجت کی نیت سے پڑے عام نماز کی طرح ہی یہ نفل نماز پڑے نفل نماز مکمل کر لینے کے بعد اول یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر کوئی بھی درودِ پاک جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں لیکن عمل کے شروع اور آخر میں درودِ پاک ضرور پڑھنا ہے درودِ پاک کی بے حساب فضیلتیں اور برکات ہیں درودِ پاک کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے جو بھی مانگا جائے وہ جلد ہی مل جاتا ہے کتنے ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو کیسی ہی حاجت ہو درودِ پاک پڑھنے سے ہر حاجت ہر مراد بوری ہو جاتے ہیں ون کہے ملتا ہے اور بے حساب ملتا ہے میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہم عمل کرتے ہیں کوئی وظیفہ کرتے ہیں کسی آئر کسی اسم کا ورد کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا تو ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ عمل سے پہلے اور آخر نہیں درودِ پاک ضرور پڑھاتا ہے درودِ پاک کا پڑھنا فریشتوں کی رحمت اور دعا کا مستحق پڑھتا ہے درودِ پاک پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں درودِ پاک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کا سبب ہے اور ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھنا دس رحمتوں دس گناہوں سے بخشش اور دس درجے بلند ہونے کا سبب بنتا ہے آپ نے اس عمل سے پہلے یارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لینا ہے یہ آپ کے مرضی ہے آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر آپ کوئی بھی درودِ پاک پڑھ لیں جو آپ بہ آسانی پڑھ سکے وہ پڑھ لیں یارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیں اس کے ساتھ جو چاول ایک مٹھی آپ نے لیئے ہیں ان چاولوں کے دانوں پر اللہ حسامت پڑھنا ہے اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں درودِ پاک پڑھیں پھر ہر دانے پر ایک بار اللہ حسامت پڑھتے جائیں اور خالی برطن میں رکھتے جائیں مٹھی بار چاول جو آپ کے پاس ہے ان تمام دانوں پر آپ نے یہ اس میں مبارک ایک ایک مرتبہ پڑھتے رہنا ہے جب دیکھیں کہ یہ ورد مکمل ہو چکا ہے تو آخر میں پھر وہی دودھے پاک یارہ مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے اول میں پڑھا تھا اس عمل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس اسم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے چاہے وہ رزق کے مطلق ہو چاہے گھر کے مطلق ہو چاہے کاروبار میں برکت کے لیے ہو رزق میں وسط کے لیے ہو یا پھر گھر میں لڑائی جھگنوں سے نجات کے لیے یا پسند کی شادی کے لیے کسی بھی حاجت کو پیش نظر رکھ کر کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس اسم کا اگر برد کیا جائے تو وہ حاجت وہ مقصد ضرور پورا ہو جاتا ہے یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنے ہیں یہ چاول جن پر آپ نے یہ عمل کیا ہے یہ چاول آپ نے پرندوں کو کھلا دینا ہے آپ اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں یا پھر سین میں ایسی جگہ پر ڈال دیں جس جگہ پر پرندے یہ چاول کھا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرمائے گی ہر حاجت بن کہہ پوری ہو جائے گی اللہ پاک بے شک دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے اس اسم کے ساتھ جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو یقین مانئے کہ اس ماہ مبارک کا صدقہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی ناظرین و سامین امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی ورد پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے کسی مسئلے کا حل جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوئی بیٹس کے ذریعے ہم سے جان سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ